بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی نیوز ٹی وی ارتغل غازی ڈرامے کے مین کردار ہیرو ان کا نام ہے انگن الٹان آپ سب لوگ ان کے فالور ہے ان کو پسند کرتے ہیں بلکہ مسلم ورڈ جو ہے ان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے اس ڈرامے کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ واقعی ارتغل غازی ہے وہ ارتغل غازی نہیں ہے انہوں نے ان کا رول پلے کیا تھا ان کا کردار نبایا تھا انگن الٹان ایک ایکٹر ہے جن کا تعلق ترکی سے ہے ان کا بہت بڑا فین فالور پاکستان میں بھی پڑا ہوا ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا جس طرح سے یہ ڈراما دکھانا شروع کیا گیا پچھلے رمضان میں کس طرح سے لوگوں نے اس ڈرامے کو پسند کیا اور ہر وقت اسی ڈرامے سے متعلق باتیں ہوتی رہی بعد میں پتا چلتا ہے دسمبر میں غالباً کاشف زمیر صاحب ایک ٹک ٹاک سٹار ہے بہت ہی عالی شان ان کا گھر ہے بہت زبردست ان کا لائف سٹائل ہے بہت سے یوٹیوب چینل پر آپ کو ان کے حوالے سے انٹریویوز میں مل جاتے ہیں اس کے علاوہ گلے میں سونے کی چین پہننا زبردست انگوٹیاں پہننا پیارے سے سوفے بہت زبردست عالی شان بڑا سا گھر ہوتا ہے ان کا اور بہت ساری ویڈیوز ان کی اس طرح کی آتی رہتی ہے وہ جناب اعلان کرتے کہ میں جا رہا ہوں ارتغل غازی کو لینے ترکی پھر یہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں کچھ ویڈیوز آتی ہے تصویریں آتی ہیں یہ ایون اپنی انگوٹی ان کو پہناتے ہیں پھر وہ بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں زائر سے بات ہے وہ بندہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کتنا کوئی امیر انسان ہے خیر وہ ان کو پاکستان لے کے آتے ہیں وہ اس لئے لے کے آتے ہیں کہ اپنے جو گروپ ہے اپنی جو انڈسٹری ہے اس کا ایمبیسٹر بنانا ہے کوئی معاہدہ بھی ان کے بیچ میں ہوتا ہے کہ پانچ لاکھ یا دس لاکھ ڈالر جو ہے وہ ارتغل غازی کے کردار انگن الٹان کو وہ دیں گے خیر جیسے ہی وہ پاکستان آتے ہیں پاکستان آنے کے بعد وہ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے کہ لہور لہور ہے پاکستان کو بہت پسند کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں واپس جانے کے بعد میڈیا پر ٹیفرنٹ خبریں آتی ہیں اور ایک اینکر ہے نیو نیوز کے حماد اسلم پھر وہ خبر دیتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ تو ہے اشتہاری فراڈی ہے اس کے اوپر بہت سارے پرچے گٹے ہوئے پھر ہم نے آپ کے سامنے اس کے تمام ایف آئیاز رکھے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے فراڈ کرتا رہا کتنی بار پولیس نے اس شخص کو گریفتار کیا اور اس وقت بھی وہ اشتہاری تھا اب دیکھیں افسوس کی بات کہ ایک اشتہاری شخص وہ کیسے ویزا لگواتا ہے کیسے ٹکٹ خریدتا ہے کیسے ملک سے باہر چلا جاتا ہے پھر ملک سے واپس ملک آتا ہے اور ایک بڑے سٹار کو لے کے آتا ہے انٹرنیشنل سٹار کو پاکستان لے کے آتا ہے یہ بھی سوالہ نشان ہے ہمارے اداروں پر کانون نافذ کرنے والے دالے سیکیورٹی اداروں کے اوپر یعنی آپ پاکستان میں کچھ کر لیں آپ اشتہاری اور آپ ملک سے فرار ہو جائے کوئی مشکل اور بڑی بات نہیں ہے افسوس کی بات ہے خیر کاشف زمیر صاحب نے یہ کر دکھایا وہ گئے وہ لے کر آئے پھر اس کے بعد جو بانڈا پوڑتا ہے کہ جناب یہ کس طرح سے فراڈ کرتے ہیں فراڈ کرنے کا طریقہ ایک واردات کچھ اس طرح سے ڈالی کہ ایک شخص تھا انہوں نے قرائے کا گھر بھی دیا تھا اور وہاں پر قرائے کی گاڑی وغیرہ پکڑی اور پھر پیسے نہیں دے رہے تھے پھر اس شخص کو بتایا کہ بھائی میں تو چودری سرور جو ہمارے کورنر ہے ان کا بھتیجہ ہوں فلانے جو منسٹر ہے ان کا بھانجہ ہوں یہ میری تصویریں میری ویڈیوز ان کے ساتھ موجود ہیں اور واقعی اس شخص کی ویڈیوز تصویریں جو ہے طاقتور لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے علماء اکرام کے ساتھ ایون کے مولانا تارک جمیر صاحب کے ساتھ ان کی ویڈیوز موجود ہیں تصویریں موجود ہیں تو یہ وہ ان کو دکھاتے رہے وہ بچارہ سادہ سا شخص وہ اس سے امپریس ہوا جب وہ امپریس ہوا تو کاشف ضمیر کو پتا چل گیا ہے کہ چلو میں اس کو ٹیکہ لگاتا ہوں ٹیکہ لگانے کا طریقہ یہ تھا کہ اس نے اس کو کہا کہ میں آپ کے بھائی یا بیٹا جو بھی ہے اس کو اے ایس اف میں ائرپورٹ سیکیروٹی فورس جو ہے اس میں بھرتی کروا دیتا ہوں اور وہ بھرتی کے لیے اماؤنٹ بھی لیتا ہے دس لاکھ یا بارہ لاکھ اور وہ کہتا ہے آج ہو جائے گا بھرتی کل ہو جائے گا اس میں ایک سال غالباً گزر جاتا ہے بچارہ تھانوں کے چکر لگا لگا کر تھک جاتا ہے خیر وہ بندہ بھی دسمبر کے مہینے میں سامنے آ گیا اور بہت ساری کہانیاں فراڈ کی سٹوریاں سامنے آ گئی کاشف ضمیر نے اپنے آپ کو کلیر کرنے کی کوشش بھی کی لیکن اس کو گریفتار کیا گیا اور جب وہ گریفتار ہوا تو اس وقت بھی وہ میڈیا نمائندوں کے ساتھ بالخصوص اردو پوائنٹ کے انکر جو ہے فاروق شہباز وڑائچ اس کے ساتھ بدتمیجی کر رہے تھے غلط اشارے کر رہے تھے وہ چیزیں بھی سب لوگ آپ سب لوگوں نے ویڈیوز میں دیکھ لی ہے سوشل میڈیا پر ابھی بھی پڑی بھی آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں خیر اس کے بعد ارتغل سوری یہ ہمارے کاشف زمیر صاحب جو ہے پاکستانی غازی جو ہے ہمارے یہ فراڈ کے غازی یہ باہر آتے ہیں ان کی زمانت ہو جاتی ہے پھر یہ ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہیں ان چینلز کو پہلے بھی یہ انٹرویوز دیتے رہے اپنی پرموشن کرواتے رہے اور کہنے لگے کہ جناب میں تو بہت صاف نیک بندہ اور ایک مرتبہ پھر سے میں اس کو لے کے آؤں گا اور جو ایک مرتبہ پھر سے تھا اس کا بھانڈا آج پھوڑ گیا اور آج انگل التان نے ایک پریس ریلیز جاری کر دی اس پریس ریلیز میں واضح طور پر لکھا گیا کہ ہم نے یہ معاہدہ منسوخ کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وعدے میں خلاف ورزی کر رہا تھا لیکن اس بندے کی صبر کو یعنی انگل التان کے جو صبر کو میرا سلام ہو کہ اس نے پاکستان سے متعلق کوئی بھی نیگٹیو بات نہیں کی اس نے کہا میں پاکستان آیا مجھے بہت عزت دی مجھے بہت اچھا لگا اور پاکستان آنا میرے لئے فخر کی بات ہے یہ اس نے اپنا بیان جاری کیا ہے اچھی بات ہے شکر ہے پاکستان کی عزت یہاں پر بچ کی لیکن ادھر ہی اگر کوئی پاکستان انڈیا کے تعلقات بحال ہوتے اور اس طرح کاشف زمیر صاحب کوئی انڈین ایکٹر کو لے کر آتے اور یہی سین یہاں پر ہوتا اور جس طرح سے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اگر یہ سین وہاں پر ہوتا تو آپ کو پتہ لگنا چاہیے تا پھر کیا ہمارے ساتھ ہوتا خیر ابھی انڈین سوشل میڈیا پر بھی یہ بات چلی جا چکی ہے اور وہاں پر بھی اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ترکی کا جو میڈیا ہے ترکی کے اخبارات ہے انٹرنیشنل اخبارات ہے وہ بھی اس کہانی کو کہیں نہ کہیں لکھیں گے پاکستان کے تمام نیوز چینل کی ویب سائٹ پر یہ سٹوری پڑی ہوئی ہے افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ یار کیسے ہم لوگ یہ کر لیتے ہیں کاشف زمین سب ایک ہمارے لیے سامنے آ چکے ہیں اس جیسے بہت سارے لیکن وہ چھوٹے موٹے فراڈ کر لیتے ہیں یہ اس طریقے کا دھوکہ دینا ایک اتنے بڑے سٹار کو لے کے آنا پاکستان اور ایک انٹرنیشنل ایونٹ تھا وہ اس وقت کا کیونکہ پوری دنیا اس ایونٹ کو دیکھ رہی تھی پاکستان کے اندر جب وہ بندہ آیا تو وہ ٹاپ ٹرینڈنگ کا معاملہ تھا ہر جگہ پر یہ ڈسکس کیا جا رہا تھا بلکہ اس نے جب لاہور لاہور ہے کہا تو لوگ اتنے خوش ہوئے ان کا وہ کلپ جو ہے ٹوٹر کے اوپر چلتا رہا ٹک ٹاک کے اوپر چلتا رہا ہر فورم پر چلتا رہا اور آپ نے یار اس بندے کو بھی نہیں بخشا چلو ٹھیک ہے پاکستانیوں کے ساتھ آپ نے کر دیا کر دیا تو اس بندے کے ساتھ بچارے اس کے ساتھ کیوں ایسا کیا ہم مان لیتے ہیں کہ چلے پاکستان کی عزت اس بندے نے رکھ رہی پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کے اندر ہائی اتھارٹیز کا ہاتھ ہوگا کچھ اس طرح کا دلاثہ دیا ہوگا کوئی بات چیت ہوئی ہوگی اس کے بعد ہی اس بندے نے اتنا کوئی نرم بیان جاری کیا ورنہ وہ کچھ بھی وہاں بیٹھ کر کہہ سکتا تھا اچھی بات ہے پاکستان کی عزت بچگی لیکن ہندوستانی میڈیا ہندوستان کا سوشل میڈیا وہ اس کے اوپر کیا تماشے کرے گا وہ آپ کو آنے والے کچھ گھنٹوں میں یا ایک دو دن میں آپ کو پتا چل جائے گا اور آپ کو اچھا خاصا اندازہ ہو جائے گا آخر میں میں آپ لوگوں کے سامنے ایک گزارش رکھ دوں کہ یار یہ جو لوگ آپ کو نظر ہاتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی سیلیبرٹیز کے ساتھ تصویریں بنوا لیتے ہیں اب میری بھی تصویریں بہت بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ موجود ہیں سیاستدانوں کے ساتھ موجود ہیں وزیروں کے ساتھ موجود ہیں ہر پارٹی کے ہر سیاسی پارٹی کے ہر جو آپ ایکٹر کہنے اس کے ساتھ میری تصویریں موجود ہیں یہ تصویریں دکھا کر اگر آپ سے کوئی اس طرح کرتا ہے آپ کوئی بریس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرنے لگا ہے وہ دھوکہ کرنے لگا ہے ان جیسے لوگوں کے چنگل میں کبھی بھی نہ پھنسے کیونکہ اگر ایک مرتبہ پھنس گئے نہ تو آپ کسی کو بتانے کے قابل ہوں گے نہ آپ پولیس کے پاس جانے کے قابل ہوں گے کیونکہ پولیس آپ سے پروف مانگے گا اور یہ آپ کے ساتھ اس طرح کی ڈیل کرتے ہیں کہ اس میں نہ کوئی چیک ہوتا ہے نہ کوئی سٹام پیپر ہوتا ہے نہ کوئی گواہ ہوتی ہے نہ کوئی ویڈیو ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو ان جیسے لوگوں سے ہم نے بچنا ہے اور آخر میں اداروں سے کہوں گا کہ یار ایک مرتبہ آپ لوگ پتہ تو کر لیجئے اس بندے کا کہ یار اتنی آپ کو کیا لوڑ تھی کہ اس بندے کو آپ نے چونہ لگا دیا جو کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ہیرو تھا ٹھیک ہے پاکستان میں آپ کام کرتے رہے اٹس اوکے چلتا ہے اور دوسری بات یہ کہ کیسے یہ پاکستان سے گئے جب یہ اشتہاری تھے اور کیسے واپس آئے کن لوگوں نے اس کی مدد کی ان سب لوگوں کا پتہ ہونا ضروری ہے باقی آپ کی اپنی مرضی ہے ہم نے آپ کے سامنے انفرمیشن رکھنی تھی مجھے اس پر دکھ ہوا کاروائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے بھاڑ میں جائے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن مجھے اس پر بہت دکھ ہوا ہے اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے ملک کا اپنی مٹی کا اپنے پیارے پاکستان کا بہت خیال رکھا کریں ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بعد